اسلام علیکم ناظرین محترم ناظرین محترم چینل پر نئے آنے والدوست کو آگاہ کرتا چلوں کہ ہم ہر روز پاکستان کی کس نہ کسی ڈیفینس اور اٹیک ٹیکنالوجی کے بارے میں ویڈیو بناتی رہتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستان کی طاقت کو دشمن پر آشکار کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کی طاقت کا ذکر کریں گے اور ان پاکستانی ٹینک کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے بارے میں یقیناً آپ لوگ پہلے نہیں جانتے ہوں گے ناظرین محترم پاکستان آرمی نہ صرف جدید اسلحہ سلیس ہے بلکہ یہ جدید ترین جنگی ٹینکس بھی رکھتی ہے جنہیں میدان جنگ میں بہت اہمیت آسل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان ٹینک کو وہ میدان جنگ کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے ناظرین محترم پاکستان آرمی کی جدید ٹینک دشمن کی خلاف ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں عام طور پر ایک ٹینک کو بٹن سے چار افراد کی ٹیم کنٹرول کرتی ہے اور اسے استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا ناظرین محترم ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن کو بھی کلک کر لیں تو ناظرین محترم نمبر 1 الکھالی ٹینک پیارے دوستو الکھالی ٹینک پاکستان کا تیار کردہ پہلا ٹینک ہے جو کہ چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے موزز دوستوں آپ کس بات کا تو علم ہوگا کہ پاکستان اپنے بہت سی اتھیاروں کے نام اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں رنما ہونے والے پورا سرار واقعات اور پورا سرار چکسیات کے نام سے متاثر ہو کر رکھتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام 27 سنے کے ایک مسلم لیڈر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسلک کر کے الکھالی ٹینک رکھا گیا موزز دوستو اس ٹینک کا شمار دنیا کے مولک ترین ٹینکوں میں ہوتا ہے دوستو یہ ٹینک پاکستان کی ایچ آئی ٹی یعنی کے ہیوی انڈسٹری ٹیکس لامے تیار کیا گیا ہے الکھالی ٹینک رات کے وقت بھی دشمن کو نشانہ بنانے کی اصلاحیت رکھتا ہے اس ٹینک کا کریو تین افراد پر مستمیل ہوتا ہے اس ٹینک میں خودکار طریقے سے لوڈ ہونے والی 125 ایم ایپ کی ملٹی بیرل ٹینک شیکن گن نصف کی گئی ہے جو کہ جنگ کے دوران دور تک گولے پیر کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے ناظرین مدرم الکھالی ٹینک کے پہلے مادل نے پاک فوج کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیں 1970 کی داہی میں چینی پیپل لیبریشن آرمی کے رینما نے نا ایل ٹینک ٹینک کے سوویت سے خطرے کا اظہار کیا تو اس نتیجے میں فیصلہ یہ تیہ پایا کہ پرانے ٹائپ فیفٹی نائن ٹینک کو کسی جدید اور نئے ٹینک میں ریپلیس کیا جائے تو اس یہ سہول کے لیے چینہ نے جنوری 1990 میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترکیاتی مویدہ کر لیا اگاست 1991 میں پاکستان اور چین نے مل کر اس کا فریٹو ٹائپ تیار کر لیا اور 1992 میں پاکستان ٹیکسلا اپنا منفیکچر پلانڈ مکمل کر چکا تھا اس ٹینک کی تیاری پر تقریبا 20 ملین امریکی ڈالر کھرچ ہوئے دوستو 2011 اور 2014 کے درمیان اس ٹینک کی تیاری مکمل ہوئی اس طرح پاکستان نے پاکستان کے اندر جدید ترین ٹینک تیار کرنے کی صلاحیت تحصیل کر لی نمبر 2 ناظرین مطرم پاکستان کا میدان جنگ میں استعمال ہونے والا یہ مرکزی ٹینک الزرار کلاتا ہے معزز ناظرین گرامی اس ٹینک کا نام بھی ایک مسلم جنگ جو زرار بن الغزبر کے نام سے رکھا گیا تھا یہ دوسری نسل کا جنگی ٹینک ہے جو کہ 2004 میں پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہے ناظرین یہ پاکستان کی چینجی ساکتہ ٹائپ 59 کا امگریڈڈ وریئن ہے ناظرین مطرم آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس ٹینک کو بارودیس رنگوں ٹینکوں کو تباہ کرنے والے خاص اتھیار یا کئی اقسام کی اصلاح سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے جا سکتا اس ٹینک میں ایک ایسا انجن نصب کیا گیا ہے جو کہ 730 آرز کی طاقت کا حامل ہے اس ٹینک پر 125 ایم ایم کی گن نصب کی گئی ہے اس ٹینک کی لمبائی 9.50 میٹر جبکہ اس کی چڑائی 3.3 میٹر ہے اس ٹینک کی انچائی 2.50 میٹر ہے اور اس ٹینک کو چلانے کے لئے چار افریاد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے ناظرین مطرم ٹائی 59 کو اپگریڈ کرنے کا کام 1990 میں شروع ہو چکا تھا مگر اس کو 2004 میں پاک فوج میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا دوستو 2008 میں بنگلہ دیش نے اپنی آرمی کے لئے اس ٹینک کو کھردنے کی کوئیش زیر کی تھی مگر بعد میں اس مہدے میں کوئی پیش رفت ثابت نہ ہو سکی اور 2017 تک پاکستان آرمی وہ ویڈ فوج تھی جو اس ٹینک کو اپریڈ کر رہی تھی ناظرین مطرم نمبر 3 ٹی ایٹی فائیو ٹینک ناظرین مطرم یہ ٹینک چینہ نارت انڈسٹری کارپوریشن میں تیار کیا گیا تھا اس کا اصل نام ٹی سیونٹی ٹو تھا مگر اس ٹینک کو ٹائپ ایٹی فائیو بھی کہا جاتا ہے پاکستان اس کی تیاری کے لئے لائسنس حاصل کر کے اسے پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلام میں تقلیق کیا یہ ٹینک خاص طور پر پاکستان فوج کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا 1952 میں یہ بھی اطلاعات محصول ہوئیں کہ چینہ روس کے ساتھ مل کر یہ ٹینک تیار کرے گا اس کے بعد شمالی کوریا نے بھی چین سے اس کا لائسنس حاصل کر کے اپنے ملک میں اس کو تیار کرنے کی خویش کا ازار کیا تھا ناظرین مطرم مجھے یہ کنفرم کرنے میں سیونٹی ٹو کی کاپی ہے یا پھر چین کی حالیہ بکتر بنگاڑیوں کی طرح ایک دیسی کوشش ہے مگر جو بھی ہو یہ ٹینک تمام تر امتحانات سے پاس ہو کر جنگی ٹینک کے لائے تھا اس میں سات ستیس ہرس پاور کا انجن نصب کیا گیا ہے یہ ٹینک جدید اتھیاروں اور وسیع رینج کی حامل ویپن سسٹم سے بھی لیس ہے اس ٹینک پر نصب ہونے والے تمام تر آلات پاکستان مقامی سطح پر تیار کیے ہیں اس ٹینک کو چلانے کے لئے تین افراد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے پیارے دوستو اگر ٹینک کے سیز کی بات کی جائے تو اس کی اوورال لمبائی ایک شرح بیس میٹر ہے جبکہ اس کی چڑھائی تین اشارہ چار سو پچاس میٹر ہے ناظرین محترم یہ ٹینک تقریباً اب تک کی سات جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے کیونکہ یہ ٹینک جدید اصلاحہ سے لیس ہے جو کہ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹینک کی انچائی دو چرح تین میٹر ہے جبکہ اس کا وزن اکتالیس ٹن ہے اس ٹینک کی سپیر 57 کلومیٹر پر آور ہے نمبر فور ٹائپ ایٹی یوڈی ٹینک یہ ٹینک بھی ٹائپ ایٹی کی دوسری شکل ہے یہ ٹینک بھی میدان جنگ میں مرکزی گردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کی ملٹری افواج کی اتحاروں میں موجود انتہائی جدید ترین ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ ترین ٹینک بھی کرات دیا گیا ہے دوستو نوے کی دہائی میں پاکستان آرمی نے اس مارڈل کے متعدد ٹینک ریدے جن کی جنگی مالیت اس وقت تقریباً 650 میلین امریکی ڈالر تھی معزیز دوستی ٹینک کی تیاری کا آگاز یوکرائن میں 1987 سیمی ہوا تھا سوویت یونین کا ایسے مین بیٹل ٹینک بنانے کا ارادہ تھا کیونکہ یہ ٹینک یوکرائن اور سوویت یونین کا مشترکہ منصوبہ تھا معزیز دوستو اگر اس ٹینک کی سپیسیفیکیشن پر بات کی جائے تو اس ٹینک میں نصب انجن ہزار ہارس پاور کی طاقت فرائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی لمبائی سامنے والی گن سمیت 9.69 میٹر ہے جبکہ اس گن کے بغیر 7.9 میٹر اس کی چوڑائی 3.7 میٹر جبکہ اس کی انچائی 2.29 میٹر ہے نمبر 5 ٹائپ 59 ٹینک معزیز دوستو یہ ٹینک بھی چینہ نارت انڈسٹری کا رپورشن نے تیار کیا ہے جو کہ سوویت ٹائپ 55 اے کا چینی ورین ہے معزیز دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ 1980 کی اقتام تک اس طرح کے تقریباً دس آزار ٹینک تیار کر لیے گئے تھے جن میں سے پانچ ہزار پانچ سو صرف چینی آرمی کے زیر استعمال رہے اس کے تیار ہونے کے بعد بھی اس میں تقریباً 69 مرتبہ عددی تبدیلیاں کی گئے تھیں چین نے تقریباً 200 کی قریب ایسے ٹینک پاکستان کو 1965 اور 1967 کے دو سال میں فریم کیے اور پیریس کے بعد پاکستان نے بقیدہ طور پر لائسنس حاصل کر لینے کے بعد انہیں اپگریڈیشن کے ساتھ تیار کیا ہے اس کا پہلا کامیاب تجربہ 1987 میں پاکستان میں کیا گیا تھا پاکستانی ٹینک کو 1971 کی جنگ میں بھی استعمال کیا تھا ناظرین محترم یہ ٹینک تقریباً اب تک کی سات جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے کیونکہ یہ ٹینک جدید اسلاحہ سلیس ہے جو کہ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رہتا ہے اس ٹینک کی لمبائی 6.4 میٹر ہے جبکہ اس کی چڑائی 3.27 میٹر ہے اس ٹینک کی انچائی 2.9 میٹر اور اس کو چلانے کیلئے 4 افراد کی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو آپ کی پاکستان کے ان ٹینک کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ ٹینک کتنی تباہی مچا سکتے ہیں آپ امنی آرہ کا اظہار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو دبانا نہ بولیے گا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دی دیے گا اللہ نکیبان